کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی آج تک اس پر کام نہیں شروع ہو سکا یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس پاری فیڈرل پروپرٹی قرار دے کے ہر ایمنیٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے لیکن امتیاز یہ آپ کر نہیں سکتے اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آج کچھ ذکر ہو جائے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ چند سابق سفیروں حاضر سروس افسران اور کچھ میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کا احوال آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کیا اور وزیراعظم کا جواب کیا تھا اس کے لئے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے آپ نے میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا لیکن آپ نے نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا آج مجھے پتا چلا کہ سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹسٹیننگ کی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ جلد ان چھوٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں آلہ ستھی اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں آپ نے تین مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھی سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس تو میں یہاں ایک ایک کنسرن پاکستانی کے طور پر یہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر دوہزار انیس میں کی آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا اس میں نقصان کس کا ہوا ہے اس میں گوادر کا نقصان ہوا اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیریف کیشو پہ نا دو سال ہم نے گما دیئے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کا پتہ دیکھیں آپ ریلائز کریں کہ دو سو دوہزار انیس کے بعد کووٹ آگئی چائنہ بند ہو گیا یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس پاری دو سال کے بعد ہوئی ہیں تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا یہ جو آپ بات کر رہے نا کہ یہ پار پلانٹس ان کو فنانس کرنا تھا کسی نے سائن اشور نے کرنا تھا تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر اب میں وہ ڈیٹیلز بھی نہیں جاؤں گا لیکن کئی ایسی چیزیں تھی جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملے ہیں اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نارڈ نہیں دیتی نیچے کوئی چیز آپ کو پتا ہے ان کا جو سسٹم ہے جسا وہ مووڈ نہیں کرتی چیزیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسوک کرنے کے لیے لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی انہوں نے آپ کو پتا ہے نا کہ پریزنٹ شیر نے پاکستان آنا تھا تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈلے کی تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفورچنی ڈلے ہو کے اب اب جا کے ساری باتیں ہوئے ہیں دوسری میں ایک چھوٹی سی بات جو سپیشل اکنومک زونز ہیں یہ ہمیشہ سٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں چین میں جو سپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفرسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں ہم نے آج تک رشکیام سے فولی فنکشنل نہیں ہو سکتے تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے اپنے ساکھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر امنیٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکتے امتیاز یہ آپ کر نہیں سکتے ایٹیندھ امنمنٹ کے بعد میں آپ سے بالکل صرف یہ سپیشل ایکنومک زونز کا ایشو نہیں ہے یہاں ایٹیندھ امنمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہوں فریکچر کر چکی ہے تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا آپ سندھ کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے یہ ہونا تو نہیں چاہی ہے بڑے ڈیسیڈوانٹیج ہے وہاں سے ادھر سے بودھر چلی جاتی ہے گندم ایک سوپے سے دوسرے میں یہ شورٹیجز ہو جاتی ہیں کیمتیں اوپر یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہم ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کدھر ہورڈ کیا ہوئے سو یہ اس میں کئی ایشوز ہیں ایٹیندھ امنمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے اور آپ بلکل آپ نے ٹھیک ایگزامپل دی چائنہ کی دیکھیں چائنہ کا سب سے بڑا جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیڈ میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا ایس ایمیز کے اندر دیکھا سپیشل اکنومک زونز میں دیکھا وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے پھر پروونس کے اندر جو بھی بزنس چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں وہ سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر پروونسز میں اور سپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گارمنٹ نہیں ہے تو دوستو آپ نے دیکھا وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت جاری منصوبوں میں سستروی کی وجہ کرونا اور کرونا کی وجہ سے ملاقاتوں کا نہ ہونا تھا یہ ایک وہی معمول کا جواب تھا جو ظاہر ہے انہوں نے کس بنیاد پہ دیا ان معلومات کے بنیاد پہ جو ان کے ارد گرد کے مشیر وزیر ان کو بتاتے رہتے ہیں حالانکہ جو ہماری اطلاعات تھیں وہ یہی تھی کہ ہماری آئل اینڈ گیس سیکٹر اور ہماری جو وابڈا یا وارٹر اینڈ پاور کی منسٹری ہے اس سے جڑے ہوئے اور خاص طور پہ جو نیپرا ہے یعنی نیشنل پاور ریگولیٹری آتھارٹی اس میں بہت سارے گھاگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دو سال سے انہوں نے خاص طور پہ بجلی سے متعلق جتنے منصوبے تقریبا نو منصوبے ہیں جو مکمل بھی ہو چکے ہیں ان کی پیمنٹس نہیں ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے چینی سرمیکار ناراض بھی تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چینی سرمیکاروں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جو آٹھ اشاریہ پانچ سنٹ فی پیداواری یونٹ جو تیہ ہوئی تھی قیمت دوہزار سولہ میں تمام معاہدے ہوئے تھے اس کے تیہ اس کو آپ اور کم کریں اور بلواستہ طریقے سے ان کا ہاتھ مرونے کی کوشش کی جا رہی تھی ان کو استنداز سے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس وقت ہمارا صرف چینی کمپنیوں کے ذمہ جو گردشی کرزہ ہے کوئی آٹھ سو پچاس ارب روپے تک پہنچ چکا ہے تو بڑی اچھی بات تھی کہ وزیراعظم کو بلاخر یہ قدم اٹھانا پڑا کوئی ڈیر سو ارب روپے کے قریب آپ پیمنٹس ہو گئی ہیں اور بدقسمت ہی ہے کہ ان منصوبے میں سے سوائے ایک منصوبے کے ہم کسی اور منصوبے سے فیل وقت فائدہ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ یہ جو ساڑھے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی ہے جو چینی بجلی گھروں سے آئے گی وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نہیں وہ ہم خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں ایک البتہ ہائی ٹرانسمیشن ہائی والٹیج ٹرانسمیشن کیبل ہے پوری لائن ہے جو کہ لاہور سے مٹیاری تک پھیلائی گئی بچائی گئی ہے اور یہ بہت بڑا ایک قدم ہے پاکستان میں بجلی کے ٹرانسمیشن نیٹورک کو فروغ دینے کے لیے اور زیادہ زیادہ علاقوں تک بجلی پہنچانے کے لیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعتاً وزیراعظم نے جو فیصلے کیے جو ان کی بات چیت ہوئی چینی اقام کے ساتھ اس کے مطابق یہاں پہ اس پہ عمل درامت ہوتا ہے کیونکہ اگر عمل درامت ہوگا تو اس میں پاکستان کے غریب عوام کا ہی فائدہ ہے ان بیوروکریٹس کا نہیں ہے جو مختلف اپنے گھاک طریقے سے چلاکیوں کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ منظم انداز میں سب نہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں چین کے خلاف ہوں گے مغرب نباز ہوں گے منصوبوں کو تاتل کا شکار رکھا اور وزیراعظم کو یہ اطلاع دیتے رہے کہ کوویڈ یعنی کرونا کی وجہ سے ہماری میٹنگز نہیں ہو پا رہی ہیں حالانکہ اب سب کو بتا ہے دنیا بھر میں بہت ساری پچھلے دیر دو سال میں ملاقاتیں ہوئیں آن لائن میٹنگز ہوئیں اور ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی رہی وزیراعظم کی ٹرمپ سے لے کے شی جن پنگ صدر پوتن کے ساتھ اور ترکی کے صدر کے ساتھ تو ہماری دعا ہے کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں جو اپنے منفعت کے خاطر نہیں دیکھتے کہ اپنی ان کی سوچ کی وجہ سے پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہے اور چین اور پاکستان کے جو ٹائم ٹیسٹڈ تعلقات ان کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے